کوئی ہے ایسا تاجر جو ہر روز اپنے پروفٹ کی ریشو اتنی رکھے کہ ایک گھر اتنا بڑا خرید سکے روزانہ کوئی ہے تاجر ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایک مسلمان کی چالیس سالہ زندگی ہے روزانہ ہی پبندی کرے تو کتنے گھر بنیں گے سبحان اللہ کلونیاں یہ کلونیاں اور جنت کے وارث بن رہے ہیں اور آخر میں مجھے یاد کروائیے گا میں بھول نہ جاؤں کہ جنت میں کیا کچھ ملے گا یاد کروا دیں گے انشاءاللہ تو کتنے لوگ جنت میں چلے گے ایک مسجد کی وجہ سے سرتاج رسل کے شگرد رشید ربیعہ بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن راب کو حضو کا پانی لے کے آئے کہ استاد محترم کو حضو کروا دیں فرمایے اصحل یا ربیعہ کیا تری خواہش ہے بولو سرتاج رسل مجھے آپ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی خواہش کا اظہار کروں مجھے یہ نسبتیں یہ قسمتیں بڑی پیاری لگ رہی ہیں میں خادم ہوں اور آپ مخدوم ہوں دنیا میں بھی ایسا ہے دعا کر دیجئے جنت میں بھی ایسا ہی ہو جائے کتنی پیاری خواہش کتنی پلائک خواہش ہے آج استاد شگرد کو کہہ کے دیکھے کہے گا احسد آپ سے انتظار کیجئے میں ابھی لس بنا کے لاتا ہوں وہاں خواہش کیا ہے رفاقت ملے اور ملے بھی جنت میں قالا ہوا غیر ذلك ربیع کچھ اور قالا ہوا ذاکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر تاج رسول آپ اور کی بات فرما رہے ہیں جنت اور آپ جیسی ہستی کی رفاقت مل گی مجھے اور چاہیے کیا ہے کہ اگر یہیں کاش ہے فَأِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ السُّجُود نوافل تم زیادہ پڑھنا قیامت کے دن ہوگا جنت میں میرے ساتھ کھڑے نظر آگئے ہیں